عید کے افسر پر فبست دیش باشیوں کو سمر مسلم بھائیوں کو عید کی بہت بہت ہاردی شب کامنا ہے ہم ارے بھارت دیش میں ہندو مسلم سکی فائی آپ اس میں سب بھائی بھائی کی بھامنا کے فاتح سبھی لوگ ایک تا کے ساتھ رہتے ہیں عید کے تو ہار پر بھی سبھی لوگ آپ اس میں گلے ملتے ہیں یہ رامپور جنپد ہے یہ فرزمی فکر گنگا جمنی تحجیب کی آواز نکلتی ہیں اور یہاں پر سبھی لوگ ایک دو فرے کا سمبان کرتے ہیں پناہ سبھی فاتھیوں کو عید کی بہت بہت ہاردی شب کامنا ہے یہ جو نام ہے وہ خوشی کا ہے اور یہ مہینہ بڑا برکتوں کو رہا یہ ایسا مہینہ رہا جس میں ایک ہی دن نورات شروع ہوئے اور اسی دن رمضان بھی شروع ہوئے اور یہ عبادت کا مہینہ رہا اس میں اوپر والے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشی کی گئی عشور کو خوش کرنے کی کوشی کی گئی کس نے نورات میں روزو رکھے کس نے عید میں روزو رکھے اور اپنا آپ کو بڑھداشت کیا اپنے بھوک اپنے پیاز اور یہ محسوس کیا کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کی بھوک پیاز کیا ہوتی ہے اور اپنی نفس کو مالا دل چاہ رہا ہے آپ کا کھانے پینے کو من نہیں کھا رہا ہے شک رضا کے لیے خدا کی رضا کے لیے تو کس نے روزا رکھا کس نے روزے کے ساتھ لوگوں نے ترابی پڑی کلام پاک سنا کلام پاک سنایا صدقہ کیا زکاة دی زکاة سے دی ضرورت مند کو دی خوش کرنے والے کو پروردکار کو خوش کرنے کی نہیں ہے تو یہ ایسا تیوہار ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو بڑھداشت کر کے ضرورت مند کو خوش کر کے ان کی تکلیف کو محسوس کر کے عبادت کر کے پوری مہینے خوشی کا اتوفہ آیا ہے عید جو عبادت کی جاتی ہے اس کے بدلے میں ہم اتوفہ ملتا ہے عید یہ ایسا موقع ہے جس میں ہم سب کو ہمارے پورے شہر واسنیوں کو ہمارے سٹورنٹس کو سب ہی کو مباہ دینا چاہتے ہیں وہ ہندو مسلمان سے کوئی سب کے گلے میں ہاتھ ڈال کے حمید منائیں سیمہییں کھلائیں سیمہییں کھائیں اور بڑا خوشی کا مہینہ ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ تمام لوگوں نے جنہوں نے عبادت کری عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں مقصد ایک ہی ہے کس نے نورات کر رکھا کس نے روزہ رکھا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے لوگوں کو خوش کرنا انسانیت کی محسوس کرنا اس کا احساس کرنا لوگوں کو معاف کرنا میں دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اور ہم سب کو عید دن بابا نصیب ہو رمضان دوبارہ نصیب ہو عید دوبارہ نصیب ہو نوراتر دوبارہ نصیب ہو اور ہم مل بھر کے کچھ ایسا کام کریں جس میں اپنے شہر کا اپنے دیش کا آپ گورم محسوس ہو اور ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اسی موقع پہ ہر ایک بندے کی جو ضرورت مند ہے ہمارے اس پاس جو ہم سے ہو سکتا اس کے لئے کریں اور عید مبارک سبھی کو ہماری شہر واسیوں کو آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اور خوشیوں سے بلاتحار ہے خوشیاں منائیے اور عید دوسرے گلے میں لیے عید کے پرخلوس موقع پر رامپور کی تمام عوام سے اور دیش واسیوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو دیش میں نفرت کا ماحول چل رہا ہے آزان کو لے کر کے حنومان چالیسہ کو لے کر کے جو نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ہمیں ناکام کرنا ہے آزان کو لے کر کے کچھ لوگ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرشاسن نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے شور پردوشن کو کم کرنے کے مقصد سے آزانو کے جو لاؤڈ سپیکر کے آواز کو کم کرنے کی بات کہی ہے ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں اور پشواز دلاتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی ہمارے ہموطن بھائی کے دلوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام ہے لوگوں کی بھلائی کرنا لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنا اور اسلام بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ اپنے ہموطن بھائیوں کے دلوں میں اپنی سرکار میں اور جس حکومت میں رہتے ہیں اس کو ہم بشواز دلاتے ہیں کہ ہمارے مسلم دھرم کی طرف سے کبھی بھی کسی پرکار کا ایسا کوئی بھی کرتے ایسا نہیں کیا جائے گا جس سے کسی کو تکلیف ہوگی اور یہی بھاونہ ہندو سماج کے لوگوں نے بھی اپنائی ہوئی ہے اور میں اس بات پر یوگی جی کو بدائی دیتا چاہوں کہ انہوں نے ہندو مسلمان دونوں کو پابند کیا ہے خالی مسلمانوں کے لئے پابندی نہیں ہے یہ مندیروں کے لئے بھی پابندی کی گئی ہے تو اس لئے اپنے دیش میں ہم لوگ آپس میں بھائیچارہ قائم رکھیں یہ کو پرخلوس طریقے سے بنائیں آپس میں بھائیچارے کی طرح جس طرح سے ہم لوگ پہلے سے رہتے آئے ہیں اسی طرح سے عید منائیں گے اور ہم سب لوگ ہندو مسلمان سے کسائی سب آپس میں بھائی ہیں ہمیشہ اس سہارت کو اس صدبانہ کو ہمیں قائم رکھنا ہے بہت بہت شکریہ دیدی بالیٹ